موسیقی ہائی فرنڈز یور فرنڈ پارم دوستو آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ہیں وہ دو گلتیاں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور جن کی وجہ سے ہم آج تک اپنی جندگی میں کہیں نہ کہیں فس کر رہ جاتے ہیں اور ہمیں اپنی منجل یا سفل تدور معلوم پڑتی ہیں ہم دیکھیں گے اپنے آس پاس جو بھی آس سفل لوگ ہیں سائد ہی انہوں نے یہ دو گلتیاں کی ہوں گے جیدی آپ اس ویڈیو کو دوستو پورا دیکھتے ہیں تو آپ پائیں گے کہ جانے یا انجانے میں آپ بھی وہ دو گلتیاں کرتے رہے ہیں جس کی وجہ سے آج بھی آپ کے سپنے دور ہیں چلیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیدی سمجھ آئے گا تو definitely کام بھی ہوگا ہم اسے دور بھی کر پائیں گے اور دور کر پائیں گے تو سپنے ساکار ہونے میں کم سمیل لگے گا سب سے پہلے دوستو ہمیں چیک کرنا ہوگا اپنی لائف میں کہ ہم اپنی لائف میں we are controlling mind اور mind is controlling our life میرا مطلب ہے کہ ہماری جندگی میں mind ہمیں control کر رہا ہے ہم اپنے mind کو control کر رہے ہیں اس سے میرا مطلب کیا ہے مطلب ہے کہ تب بھی life میں کوئی situation آتی ہے دوستو تو ہمارے سامنے دو choices ہوتی ہیں اس میں سے ہمیں ایک کو select کرنا ہوتا ہے اور دوسری کو reject کرنا ہوتا ہے جس میں سے ایک choice higher ہوتی ہے دوسری lower ہوتی ہے دونوں کو discriminate کر کے اندر کر کے کیا ہمارے لیے best ہے ایک کو ہم select کریں گے دوسری کو ہم reject کریں گے ایک choice کے اندر instant آپ کو pleasure ہوگا لیکن long term کا pain ہوگا ترنت آپ کو اس میں سکھ تو ملے گا لیکن لمبے سمیے کا دکھ اس کے اندر نسیت ہے دوسری کے اندر آپ کو instant pain ہے ترنت آپ کو cast ہوگا تھوڑا cast ہوگا لیکن لمبے سمیے تک long term کے لیے آپ کو اس کے اندر pleasure ملے گا دونوں میں سے ایک کو choose کرنا ہے دوسری کو lose کرنا ہے ایک کو select کرنا ہے دوسری کو reject کرنا ہے یدی آپ کی life کو mind control کرتا ہے تو دوستو یہی پر آپ گلتی میں آ جائیں گے یہی پر ہم فنس تے ہیں ہمارا mind ہم سے یہی پر غلط choice کو select کر آ لیتا ہے اور ہم اس کے چکر میں فنس جاتے ہیں mind کی اپنی tendency ہے دوستو mind چاہتا ہے کہ اسے instant pleasure ملے جہاں پر بھی اس کو instant pleasure ترنت سکھ یا آنند ملتا ہے mind اس choice کو آپ سے select کر آتا ہے لیکن instant choice کے اندر long term کا pain gust یا لمبے سمیے تک کی پریشانی ہوتی ہے ہم اس کے trap میں فنس تے رہتے ہیں لگاتار فنس تے فنس تے ہم اپنا سمیں سکتی اور جیون برباد کرتے رہتے ہیں سفلتا اور منجل ہمیسا ہم سے دور ہی معلوم پڑتی ہے ہر situation کے اندر for example آپ دیکھیں اپنے رات میں decision لیا صوبہ جلدی اٹھنے کا اب صوبہ جلدی اٹھنے کی بات ہوتی ہے تب آپ اٹھتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے دو choice ہیں کیا یا تو آپ instant تھوڑا سا آپ کسٹ لیں اٹھ جائیں اور whole day آپ enjoy کریں سارے کام سمیے پر پورے کریں دوسری choice ہے کہ آپ reject کر دیں تھوڑے دیر سویں اور سویں آپ instant sleep کا آنند لیں اور دن بھر پھر سفر کریں یا دی آپ کی life کو mind control کرتا ہے تو mind بولے گا ابھی تھوڑا اور سو لیتے ہیں اور mind کا control یا دی آپ کی life پر ہے تو آپ اسے okay کرتے ہیں اس choice کو آپ select کرتے ہیں تھوڑے دیر اور سونے کے بعد آپ کو instant pleasure یا سکھ تو ملتا ہے لیکن دن بھر آپ سفر کرتے ہیں mind یا دی آپ کی life کو control کرے گا تو problem دے گا کیونکہ mind کو instant pleasure چاہیے تراند سکھ یا آنند چاہیے بعد میں اس کا result کیا ہوا اس بات سے mind کو کوئی لینا دینا نہیں تب آپ dining table پر ہے تو mind آپ کا بولتا ہے کہ تھوڑا اور لے لیتے ہیں intelligence بولتی ہے یہ دی اور لیں گے تو problem ہو سکتی ہے mind بولتا ہے کیا فرق پڑتا ہے تھوڑی ice cream اور لے لیتے ہیں تھوڑا گلاب جیمن اور لے لیتے ہیں آپ کی life کو یہ دی آپ کا mind control کر رہا ہے you don't have control over your mind تو پھر آپ mind کا trap میں آ جاتے ہیں اور تھوڑا اور لیتے رہتے ہیں تھوڑا اور لیتے رہتے ہیں اور یہ سلسلہ تب ہر دن چلتا ہے تو آپ overweight یا بیماریوں کا شکار ہونے لگتے ہیں mind کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں mind اس situation میں بھی پھر آپ کو فسائے گا mind ہر situation میں دوستوں جو بھی آپ کے سامنے دو choice ہوتی ہیں جہاں ایک کو reject کرنا ہے دوسری کو وہاں پر mind کا control یادی آپ کی life میں ہے تو mind instant gratification یا instant pleasure کی بات کرے گا اور آپ اس میں فسیں ابھی آپ سے کوئی گلتی ہوئی آپ کسی problem میں فسیں تو mind آپ کو suggest کرتا ہے پھر آپ کے سامنے choice ہے mind suggest کرتا ہے کہ جھوٹ بولو آگے بڑھو جھوٹ بولنے سے mind آپ کو چاہتا ہے کہ آپ فیلال اس situation سے بچ جائیں آپ کو instant pleasure دلانے کی بات کرتا ہے اور آپ پھر جھوٹ بول کر کہ آگے بڑھتے ہیں instant pleasure تو ملا تھوڑی دیر کے لیے تو آپ اس situation سے بچ گئے لیکن long term کے لیے آپ اس میں فرس دے چلے جاتے ہیں اس trap میں آپ کے بول تب ہی آتے ہیں دوستو تب آپ کا mind آپ کی life کو control کرتا ہے جدی آپ کا mind آپ کی life کو control کر رہا تو آپ اس trap میں آتے ہی رہیں گے آپ ایک کے بعد instant pleasure کی وجہ سے long term pain کو لمبے سمیت تک دکھ یا kust کو آپ اپنے life میں invite کرتے رہیں گے سوچ کے دیکھیں دوستو جدی آپ کے life میں temporary pleasure تھوڑی دیر کا سکھ لیکن لمبے دیروں کا لمبے time کا long term don't give control of your life to your mind please have control over it mind آپ کے control میں ہے تو آپ کے life اپنے control میں ہے اور اگر mind آپ کے control میں نہیں ہے تو آپ کے life چلے گی nobody knows جتنے بھی آج لوگ سفل ہیں ایک ہی بڑا difference ہے they have control over their minds their life is not being driven by their minds ان کا جندگی خود کے دوارا چل رہا ہے ان کا control اپنے mind پر ہے ہر situation میں life آپ کو دو choice دیتی ہے اور دونوں choice میں ایک کو reject کرنا اور ایک select کرنا ہے دوسری کے ان در instant pain ہے instant pain کو چوز کرتے ہیں تو لمبے سمی کے لیے سکھ ملتا ہے اور instant ترنت آنند کی یا سکھ کی بات آپ select کرتے ہیں تو لمبے سمی کے لیے آپ کو دکھ ملتا ہے صرف اپنے mind سے communicate کریں communicate کریں کہ میں تمہاری nature کو سمجھتا ہوں آپ ہمیشہ مجھے اُلٹا choice دے رہے ہیں آج تک آج کے بعد I long term pleasure جیسی آپ communication کو بار بار اپنے mind سے کریں گے تب بھی situation آپ کے سامنے آئے گی mind یا تو آپ کے سامنے اس غلط راستے کا اس option کو نہیں رکھے گا اور ید رکھے گا تو آپ mind کو overpower کریں گے mind آپ کا overpower آپ کو نہیں کر پائے گا اور آپ کا decision right ہوگا جیسی کا decision right ہوگا تو life بھی right ہوگی this is your choice آپ control اپنے mind کے اوپر رکھتے ہیں یا اپنی life control آپ mind کو دیتے ہیں mind ہمیسا instant pleasure کی بات کرتا ہے جس long term pain آپ کو ملا ہے example کو چھوڑیے گا میری آپ کی choices کسی بھی situation میں instant pleasure instant happiness کی رہی ہوگی جس long term آپ pain ملا ہوگا صرف آج سے اُلٹا کرنا ہے mind کے اوپر control رکھنا ہے یا آپ اس چیز کو لگاتا remind کراتے رہتے ہیں اور mind سے communicate کرتے ہیں تو mind آپ کو غلط choice نہیں دے گا اور یا لوگ اکثر کر دیتے ہیں کبھی بھی life میں دھیان رکھیں never ever take any decision in the sway of emotions کہنا چاہتا ہوں کہ تب بھی آپ پر بھاونا وں کا attack ہو چاہے پیار کا گصے کا نفرت کا احساس کا کسی بھی چیز کا تب بھی کوئی بھی بھاونا اتمک آپ کے لائف میں ہوتا ہے emotions تب آپ کے لائف میں overflow کرتے ہیں چاہے کوئی بھی ہے جیلیسی ہے anger hatred love ہے کچھ بھی ہے تب آپ کے life میں چیز overflow کرتی ہے تو definitely آپ کے decisions غلط ہوں گے definitely آپ کے decisions غلط ہوں گے آپ اپنی life میں دیکھئے جھاں کر جتنے بھی decisions آپ نے لیے ہوں گے تب آپ کے life میں emotions کا overflow رہا ہوگا چاہے وہ پیار کا رہا ہو گصے کا رہا ہو نفرت کا رہا ہو پسچات آپ کا رہا ہو چاہے جس احساس کا overflow رہا ہوگا اور آپ نے اس time پر decision لیا ہوگا تو ادھک تر اس کے گلت ہونے کی سمبھاؤ نہ ہوتی ہے ایسا کیوں ایسا اس لیے کہ تب بھی ہمارے emotions overflow کرتے ہیں تو ہماری intelligence in that situation it does not work ہماری بدھی ہمارا intellect ہمارے intelligence اس situation میں کام نہیں کرتی تب بھی ہمارے emotions overflow کرتے ہیں اس لیے آج سے decide کریں کہ کبھی بھی emotions ہمارے overflow کریں تو ہم کوئی decision نہیں کرنا کیا ہے بس postpone کرنا ابھی نہیں تھوڑی دیر بعد میں بتائیں کوئی promise نہیں کریں کوئی decision نہیں کریں کوئی declaration نہیں کریں تب آپ کی life میں بھاوناتمک attack چلتا ہے and this is with everyone emotions تب overflow ہوتے ہیں کسی کی life میں ہوتے ہیں اپنے جیون سے باقی لوگوں کے جیون میں جا کر دیکھو ادھک تر decisions تب بھی غلط ہوئے ہوں گے تب انہوں نے اپنے emotions کے overflow کی state میں decisions لیے ہوں گے یہ بات سمجھ آتی ہے تو صرف اتنا ہی کر نا ہے کہ آج سے کوئی بھی decision لینے کو ہمیں postpone کر دینا ہے یدی آپ کے emotions اس سمجھ پر overflow کر رہے ہیں اور جیسی دیسیجن لیں گے my dear friends ان میں سے more than 90% decisions کی right ہونے کی probability بڑھ جاتی ہے میں نے آپ کو دو باتیں سمجھانے کی کوچس کی my dear friends پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں دو غلطیاں نہیں کرنی ہے number ایک ہمیں اپنی life کا control اپنے mind کو نہیں دینا ہے ہم اپنی life کا control اپنے mind کو دیں گے تو mind ہمیں instant pleasure کی طرف لے جائے گا جس میں long term pain long time to have control over our mind ہمیں اپنے mind کے اوپر خود control کرنا ہے اپنا control mind کو نہیں دینا ہے دوسرا میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی لیتے ہیں تو ہمارے decisions غلط ہونے کے possibilities زیادہ بڑھ جاتی ہے and life is the game of decisions دوستو right decisions آپ اوپر لے جاتے ہیں اور wrong decisions آپ گڑھوں میں گیرا سکتے ہیں choice آپ کی ہے decision right لینا ہے wrong لینا ہے right decision ہر کوئی لینا چاہتا ہے لیکن right decisions لینے کے لیے ایک اب آپ کی responsibility ہے یہ آپ ہی کی جمہداری ہے کہ کبھی بھی کوئی decision لینے سے آپ بچیں گے کبھی بھی کوئی decisions نہیں لیں گے یدی emotions کا overflow آپ کی life میں feel کر رہے ہیں just postpone کریں take your time تھوڑا time لیں اور آپ پائیں گے جیسی emotions آپ کے شانت ہوتے ہیں آپ کی intelligence وہاں پر بہت شاپ لی کام کر دی ہے اور اس سمیے کے لیے ہوئے decisions ہمیشہ آپ کی فیور میں ہوں گے آپ سپنوں کو ساکار کرنے میں help کریں گے آپ منجل تک پہنچانے میں مدد کریں گے Decisions کا بہت اپنے آپ میں اہم رول ہے جندگی میں سمجھتا ہوں یہ دونوں بات ہیں دوستو میں آپ کو سمجھا پایا اور یدی آپ انہیں اپنی لائف میں implement کریں گے تو جرور آپ کا جیوان بت لے گا پوزیٹیو چینجز آئیں گے اور اپنی لائف میں آپ آگے بڑھتے رہیں گے یدی آپ میری بات سے سہمت کرتے ہیں دوستو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولی گا یدی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں ایسا کرنا آپ کا میری بہت بڑھت موٹیویشن ہوگا ایسی بیش 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 بیش